کل کا جو مقابلہ تھا وہ بہت ہی جھواردست و لاجباب تھا جو رویل چینجر بینگلور نے یہاں پہ جیت لیا اور آپ کو پتا ہو گا جو سن رہے ہیدر آباد کے تھے وہ پہلے ایسے فینس تھے جو آپ کو پتا ہو گا سن رہے ہے کہ آدھس زیادہ فین نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ مقابلہ یہاں پہ رویل چینجر بینگلور جیت ہے لیکن آپ کو میں بتا دو ممبئی اور چینجے کے جتنے بھی فینس تھے اور جتنے بھی ورلڈ میں فینس تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ م بہت زیادہ ہائیلی چانسز ہو جائیں گے کہ یہ ٹاپ ٹو میں بھی ختم کر سکتی ہیں اور یہاں پہ کنفرم تو ان کی پلی آف کی کولیفیکیشن تو ہنڈر پرسنٹ پکی ہو جائے گی اگر یہ ٹاپ ٹو میں جائیں گے تو بھی یہ جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہاں جی ہاں آلمینیٹر میں جا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والے ہیں یہاں پہ لکھناو جی ہاں لکھناو سوپر جانس کا یہاں پہ آلمینیٹر کھیلا جا سکتا ہے اگر یہاں پہ اگلائی مقابلہ جیٹی کے ساتھ جیتے ہیں تو لیکن کل کا مقابلہ کر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہنرک کلاسن نے کیا جبردست بیٹنگ کری اور ساتھ میں ہم یہاں پہ ویرات کولی کی ہمیں بات کرنی جرور ہوگی اور اس سے زیادہ ہمیں یہاں پہ سن رائے ہیدر آباد کا سپورٹ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ہیدر آباد چاہتے تھے کہ یہاں پہ بہت سارے فینسے چاہتے تھے یہ آر سی بھی مقابلہ جیتے ہیں لیکن یہاں پہ اچھا کرکٹ دیکھنے کو ملے جیسا کی ایسا ہی ہوا سن رائے ہیدر آباد کی طرف سے ہمیں بہت جبردست یہاں پہ کرکٹ دیکھنے کو ملے تو اوورال دیکھ کے مجھا پورا پورا آیا اور آپ کو کیا لگتا ہے نیکس مقابلہ یہاں پہ کیا یہاں پہ گجرات ٹائٹنز کو ہرا پائے گی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو رویل چینجر بینگلور آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ بوکس میں جرور دیں ویڈیو پسند دے تو لائک سے سسکرائب کریں اور انسٹاگرام پہ فولو کرنے کے لئے ڈسکرپسن میں لنک ہے